سارن کا سکشا بیبھاگ بنا اندہ بہرہ دو کمرے میں آٹھویں تک پڑھائی مشرق بیہار کے سرکاری بیدیالے کی سکشا بیوستہ کس قدر بدحال ہے یہ بیانگی سارن چلے کے سرکاری بیدیالے میں دیکھنے کو مل رہی ہے مشرق پرکھن کے بنگرہ پنچیت کے ہنساپیر گاؤں میں راج کیے بنیادی بیدیالے ہے جہاں دو کمرے میں کچھا ایک سے لے کر کچھا آٹھ تک کی کلاس چلتی ہے دو کمرے میں بیٹھے بچے کیسے پڑھتے ہوں گے یا ایک بڑا سوال ہے اس بیدیالے میں تقریباً دو سونتالیس بچوں کا نامانکر ہے جس میں قریب ایک سو پچاس بچے رو جانا بیدیالے آتے ہیں بیدیالے آنے کے بعد سبھی ورگ کے بچے دو ہی کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں اس بیدیالے میں دو اور کمرے بنے ہوئے ہیں لیکن وہاں جر جر استطیق میں ہیں اور اوپر چھت بھی نہیں ہے لہٰذا سبھی ککشا کے ساتھ شاترائیں دو ہی کمرے میں بیٹھ کر اپنی پڑھائی پوری کرتے ہیں کلاس روم میں شاتروں کی زیادہ اوبستیتی ہونے پر ویدیالے پریسر میں کھلے آسمان کا سہارہ لیا جاتا ہے جبکہ کھلے آسمان کے نیچے سوکھے پیڑ کی شاؤں میں ککشائیں سنچالت ہوتی ہیں جو کی جان جوکے میٹال کا بچوں کو بٹھایا جاتا ہے جدہ بچے آنے پر ویدیالے پریسر میں سوکھے پینڈ بنتے ہیں بچوں کے لیے کمرے وہی ساتھیں ککشا کے شاترہ ممتہ نے بتایا ہے کہ ککشا ایک سے لے کر آر تک کے بچے دو ہی کمرے میں بیٹھتے ہیں جس کارن پڑھائی میں پریشانی ہوتی ہے انہوں نے جلہ پرشاسن سے مانگ کی ہے کہ ہر ورگ کے لیے الگ کلاس روم بڑھائے جائے اس سمبند میں ویدیالے کے پرباری پردھانا چارے اناند کمار سنگھ نے بتایا ہے کہ بچے کو بیٹھنے میں کافی پریشانی ہوتی ہے دو ہی کمرے میں سارے بچے بیٹھتے ہیں بچے جب زیادہ آتے ہیں تو پہلی سے پانچوی کلاس کے بچوں کو کھلے آسمان کے نیچے باہر سوکھے پینڈ کے نیچے پڑھائی کروائی جاتی ہے وہی ورگ چھے سے آر تک کے بچوں کو اسی طریقے سے دو کمرے میں پڑھائی جاتا ہے پرانے بھون میں دو کمرے ہیں لیکن اس کی دیوار زرزر ستیتی میں ہے اور اوپر شد بھی نہیں ہے جس کارن وہاں بچوں کو نہیں بیٹھنے دیا جاتا ہے ہرکیشور سنگھ کی خاص رپورٹ سارن بیہار میں اند کمار سنگھ پرباری پردھانا دھیاپر راج کیے بنیادی ودیالے ہنسا پیر میں پدستہ پیت ہیں میرے ودیالے میں کل چھاتر سنکھیا 249 ہے اور پانچ سکھک پدستہ پیت ہیں میرے ودیالے میں تین کمروں کا ایک بھون ہے جس میں ایک میں کرجالے ککش چلتا ہے انہیں دو کمروں میں برگ ککش چلتے ہیں کتنے کلس ہے کتنے کلس تک پڑا ہے ہمارے ودیالے میں برگ ایک سے آٹھ تک کی ککشائیں چلتی ہیں جس میں چار ککشاؤں کو دو دو برگوں کو ایک ساتھ کر کے دو برگ ککش میں بیٹھا دیا جاتا ہے سیس ایک سے چار تک کی ککشائیں کھولے پریسر میں چلتی ہیں اچھا ایک سوال ہے یعنی دو ہی روم میں پریسر میں پورے ایک سے آٹھ تک کی بچے پڑتے ہیں دو ہی روم میں نہیں ہم لوگوں نے اپنی بیوستہ کی انشار اچھ برگوں کو دو برگ ککشوں میں سامنجید کر دیا اور ایک سے چار تک کی جو چھوٹے بچے ہیں وہ کھولے آسمان کے نیچے بڑھتے ہیں کھولے آسمان کے یا کبھی کبھی بارس کی ستتی آتی ہے تو برامدے میں اور کرجالے ککش میں بھی ان کو سامنجید کیا جاتا ہے یعنی کہیں نہ کہیں جہاں روم کی کمی ہے اور اس کے لیے میرے اسطر سے بھی اور بیبھاگ کی اسطر سے بھی نہ لکھ کر کے دیا گیا ہے یہاں چار کمرے چھت بہین ہیں اس کی بھی سوچنا سمیہ سمیہ پر بیبھاگ کو دی گئی ہے دو سوچالے ہیں جس میں ایک کو مہنے ابھی چکی اس ویدیالے کا نام راجیپری یوجنہ میں آ گیا تھا جس کی وجہ سے نہ ایک سوچالے کو یعنی چالوی ستھیت میں کرانا پڑا اور ایک تھوڑا ابھی بھی نار اور کریاسی بچوں کے آج کے ستھیت آج کھل کتے دو سو کھل نامانکیت دو سو انچالیس میں ایک سو ایک سٹھ دکچانس ایڈو ٹیک لائیا ہے دکچانس ڈیجیٹل کلاس دکچانس ڈیجیٹل کلاس کا اپیو کر شاتر بنا سکتے ہیں پڑھائی کو بہت آسان اور مزیدار دکچانس ڈیجیٹل کلاس کو اسکول میں بیٹھ کر دیکھنا ہے تو پینڈرائیب اور سمارٹ ٹی وی بنے گا صحیح مادھیم چلیے اب یہ بھی جانتے ہیں دکچانس ڈیجیٹل کلاس کا فی اسٹرکچر کیا ہوگا ڈیجیٹل کلاس کو لائک کرنا نہ بھولے ڈھنیوال دکچانس ڈیجیٹل کلاس کو لائک کرنیوال دکچانس ڈیجیٹل کلاس کو لائک کرنیوال